اسلام علیکم گائز کیسے ہو سا بھائی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس گیمنگ کمیونٹی اور اسپورٹس ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں تو بھائی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسے ہی گیمنگ کمیونٹی اور اسپورٹس ریلیٹڈ نیوز سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا تو گائز آج کی فرسٹوری ہمارے پاس ہمارے پب جی کاسٹر آدھی کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں سکرائب سٹیک جس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی ٹیمز کو انٹرنیشنل لیول پر کھیلنے میں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں اور اسی چیز کو لے کے ہمارے پب جی کاسٹر آدھی نے بھی انسٹاگرام پر ایک سٹوری شیئر کی ہے پراپر اوفیشل سکرائبز ویل بی سٹارٹنگ ان پاکستان جتنے بھی پیڈ سکرائبز ہیں ان کا دھندہ باندھونے والا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی نیکس ٹوری میں بتاتے ہیں کہ یہ سکرائبز کوئی پاکستانی اورگنیزیشن نہیں بلکہ ٹینسنڈ خود کروانے والی ہے اگر واقعی پاکستان میں سکرائبز وغیرہ ٹینسنڈ خود اورگنائز کرتی ہے تو یہ پاکستانی گیمنگ کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور فیوچر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی گیمنگ کمیونٹی کی نارڈمنٹ گیمنگ سے جان چھوٹ جائے جو کہ ایک سال میں پاکستان میں صرف دو یا تین ٹورنمنٹ کروا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں تو گائز آپ لوگوں میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہماری پاکستانی گیمنگ کمیونٹی کو پاپ جی موبائل کی اپنی منیجمنٹ مل جائے باقی آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا اپینین ہے کومیٹ سیکچن میں ضرور بتانا تو گائز آج کی نیکسٹوری ہمارے پاس سٹار انونیمس اور فورٹی سیون خلیفہ کے بارے میں ہے سٹار انونیمس اور فورٹی سیون خلیفہ کا جو سین چل رہا ہے الموسٹ آپ سبی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پھر بھی اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سٹار انونیمس نے ٹیم فورٹی سیون پر لائف سٹیم میں ون وی فور کیا تھا جس کے بعد ٹیم سٹار اور ٹیم فورٹی سیون کے درمیان کچھ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے فورٹی سیون خلیفہ نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے سٹار انونیمس کو ایک ون وی ون کا چیلنج دیا تھا کہ جو اس ون وی ون میں ہارے گا اس کو یوٹیوب چھوڑنا ہوگی اور کچھ ٹائم بعد فورٹی سیون خلیفہ اپنے چینل سے وہ چیلنج والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنے انسٹاگرام پر کچھ سٹوریز وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں جو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اسلام علیکم بوائز تویار توڑی در پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی یوٹیوب پر انونیمس بھائی کے ریلیٹڈ تو کافی کومنٹ سپورٹ بھی کر رہے تھے پر زیادہ در کومنٹس کیا کر رہے تھے آپ انونیمس سے ویوز لے رہے ہو آپ فیموس ہونے چاہ رہے ہو سبسکرائبرز لے رہے ہو تو ٹی ڈی ایم کا پلے رہے ہو کلاسک کا پلے رہے ہو یہ وہ بلا 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 تو بھائی بہت زیادہ ہیٹ تھا چاہے میری طرف ہو چاہے اس کی طرف ہو تو میں صرف باتیں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا اور ادھر سین جو ہے بہت گڑھ بڑھ ہو گیا میں صرف اس چیز کو کلیئر کرنا بہرحال کچھ باتیں میں نے موسے میں بھی کی تھی آئینو توڑی سخت تھی بٹ میں جس طرح چاہ رہا تھا عوام اس طرح سے نہیں سمجھ رہی تھی تو میں نے ویڈیو ریموف کر دیئے میں اس سے کوئی فیم نہیں لینا چاہتا میں نہ اس سے کوئی سبسکرائبرز لینا چاہتا ہوں جیسے اس نے بولا میرا بھی وہ بھائی ہی ہے یہاں پہ ویڈیوز میں جو باتیں ہوئی تھی اس کو کلیئر کرنے کی بات ہو رہی تھی بہرحال خبر ریڈے رہے سر میں اب بھی اسی وقت نکل رہا ہوں تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے رہے میں وہ بھی لائیو ہے میں نکل رہا ہوں پھنڈی ساڑھے آٹھ بجے رہے ابھی وہ لائیو ہے اور گائز سٹارانونیمس اپنے ریسینٹ سٹریم میں اسی ایشو سے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ ایشو اب ریزولو ہو چکا ہے یار یہ جو لوگ سپیم کر رہے ہیں میری نا خلیفہ سے بات ہوئی ہے سہی ہے میرے پاس بہت سے پوائنٹس ہیں ویڈیو بنانے کے لیے بہت فائدہ نہیں ہے بہت ہی فضول ہیٹ پھیلتا ہے اور میری آپ چینل پر دیکھ لو جا کے میں نے ایسی کانٹروورسیس کی ویڈیوز نہیں ڈالی اپنے مین چینل پر کبھی بھی اور کوئی بیشو ہوتا ہے میں جا کے نا سوٹ آٹ کر لیتا ہوں بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سامنے والا اپولوجیز کر لیتا ہے میں اپولوجیز کر لیتا ہوں اور بیٹر یہ ہی ہے میں کانٹروورسیس میں نہیں پڑتا میرے پاس بہت چیزیں تھی بات کرنے کو بات وہ ایک ایک ایسے لیول پر پاکستان میں کہ اس کو بھی سب دیکھتے ہیں مجھے بھی سب دیکھتے ہیں اور اگر دو بڑے کریٹرزی آپس میں شروع ہو جائیں گا تو بہت غلط چیز ہے تو اب میں نے پرسنلی بکول کیا اس کو اور سوٹ آٹ کر لیے چیزیں تو فضول میں سمیم کرنے کا فائدہ نہیں ہے ون و ون کریں گے انشاءاللہ لیکن وہ پیار والا ون و ون ہوگا اور اس میں ہم انشاءاللہ ضرور کھیلیں گے تو ہیٹ فضول میں سمیم کرنے کا فائدہ نہیں ہے جس سے گیمنگ کمیونٹی میں ایک اچھا ایمپیکٹ بھی جائے گا باقی آپ سبی لوگوں کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو گائز آج کی نیکس ٹوری ہمارے پاس کرپٹو کے بارے میں ہے کرپٹو کی ریسنٹ سٹیم میں ایک فین نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹیم یو ایل کو کب لیو کرنے والے ہو تو اسی کا ریپلائی دیتے ہوئے کرپٹو نے اپنی ریسنٹ سٹیم میں کیا کہاں ان کی سٹیم کا وہ چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں پوری سٹیم کا لنک آپ کو ڈسکرپچن باکسے مل جائے گا اگر آپ کا پی ایم پی ایل یورپ اچھا نہیں گیا تو یار اگر پی ایم پی ایل یورپ بہت بڑا گیا تو پھر ٹیم چیز کرو ایسا ہی ہے پھر دیکھیں گے پھر پھر دیکھیں گے پھر پھر آگئے آگئے آئیٹ یہ بات تو ہے کہ اگر مجھے اس ٹیم میں پوٹینشن نظر آئی تو پھر میں رہوں گا ساتھ اگر نہیں آئی تو ابھی تو میرے دل میں کافی پوٹینشن ہے تو گائز اگر یہاں پہ کرپٹو کی بات چالی رہی ہے تو نیکسٹوری بھی ہمارے پاس کرپٹو کے ہی بارے میں ہے آئیے ٹرنڈا نے اپنے انسٹاگرام پر ایک یو اے لگایا تھا جس میں ایک فین ان سے پوچھتا ہے کرپٹو بیک آئے گا یا نہیں تو اسی کرپلائی دیتے ہوئے ٹرنڈا نے کہا اللہ کو پتا برو ابھی تو صحیح جا رہا ہے وہ فیوچر کس نے دیکھا ہے بہرحال اس پی ایم پیل تک کوئی پلئیر کہیں نہیں جا سکتا اب جو بھی ہوگا پی ایم پیل کے بعد دیکھا جائے گا تو گائز آج کی نیکسٹوری ہمارے پاس پی ایم پیل پاکستان اور پی ایم پیل ساؤھ ایشیا کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پی ایم پیل پاکستان اور پی ایم پیل ساؤھ ایشیا جو تھا 39 اگست کو سٹارٹ ہونے والا تھا مگر اب پی ایم پیل پاکستان اور پی ایم پیل ساؤھ ایشیا کی سٹارٹنگ ڈیٹ سے ریلیٹیڈ ایک اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کہ اب پی ایم پیل پاکستان اور پی ایم پیل ساؤتھ ایشیہ 29 اگست کی بجائے 30 اگست کو سٹارٹ ہوگا تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس گیمنگ کمیونٹی اور اسپورٹس ریلیٹیڈ باسی تنی سی سٹوریز تھیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور مزید ایسی نیو سی اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ مہ کالی روک 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 آئے گا ایک لیفت پر ایک سامنے پر مسکرانی ازی ہو گیا اندر آئیں au میں نے پرائیمل باٹر کی کلک کاری لیا تھا میں نے پرائیمل واٹر پر کلک کر ہی لیا تھا آپ نے کی مین PSYP کی مینسی باہت بدام آئے city بہت اب نوڑاei تکیو ٹھکا ملو با یہیے با نید کی با کاری بست با چھوڑ دیتاں اور روائب کارے چلا جامانا تھا ملو با تومیزیلا ہے میرے استاد کو نہ کنگ کروے ملک چری بنڈ میرے کüڈا ہے میں تیکھ را ٹھیک 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 نہ ٹھیک Vad ٹھیک ٹھیک آئlusion چلی کہ درنت ہم کہا tendencies چھوٹے 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 کھٹھی کیوں اس سے سی کا بودیا ملوک ملوک موسیقی